لوکش کٹاریا نے جو شیوانی سے معافی مانگی ہے نو دوستو اب اس بات کو لے کر لوکش کٹاریا کے دوست ایلوی شیادو لف سے کافی زیادہ نراز ہوں گے اور اپنی حال ہی کہ اپنے ولاغ میں ایلوی شیادو نے ایک بہت بڑی بات بھی لوکش کٹاریا کے بارے میں کہی شیوانی کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی بات کہی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر لوکش کٹاریا شیوانی کی دوستی بھی دونوں ایک گروپ میں تھے گھر کے اندر لوکش کٹاریا نے شیوانی سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ جب گھر کے باہر آئیں گے بگ بوس کے تو اس کے گھر میں بھی آئیں گے اور وہ ایسا ہی سین پورا دیکھنے کو ملا بگ بوس کے گھر کے باہر جیسے ہی دونوں آئے فینالے ختم ہوا اور فینالے ختم ہونے کے بعد لوکش کٹاریا گئے شیوانی کے گھر اور وہاں پر ہی سارا کا سارا سین ہو چکا ہے جس کو لے کر اب الوش یادب بہت زیادہ نراز ہو چکے ہیں کیونکہ لوکش کٹاریا نے شیوانی سے معافی تو مانگی اس معافی کو لے کر شیوانی نے جو جواب دیا ہے وہ الوش یادب کو بلکل بھی پسند نہیں آئے پوری کی پوری کہانی کیا ہے کیونکہ کافی زیادہ کانٹروبرسی ہو چکی ہے کافی ساری ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کسی یا کہنا ہے کہ دونوں کے بیچ لڑائی ہو گئی ہے لوکش اور الوش کے بیچ کسی یا کہنا ہے کہ لو اور الوش کی اتنی پرانی دوستی ٹوٹ چکی ہے شیوانی کی وجہ سے کیا ہے پوری کی پوری کہانی آپ کو میں بتانے والا ہو دیکھو دراصل ہوا یہ کہ جیسے ہی لوکش شیوانی کے گھر پہنچے وہاں پر سب سے پہلے تو راکھی بنوائی لوکش کٹاریا نے گفٹ بھی شیوانی کو دیا ایسے میں لوکش کٹاریا نے ایک بات شیوانی سے یہ کہی کہ شیوانی بگ بوس کے گھر کے اندر اگر میں نے تجھے کچھ الٹی صدی بات کر دی ہو اگر میرے موہ سے تمہارے لیے کوئی غلط شبد نکل گیا ہو تو مجھے ماف کر دینا اتنی سی بات یہاں پر لوکش کٹاریا نے شیوانی سے کہی تو جواب میں شیوانی نے کہا کہ لب تمہیں تو میری جنتا ماف کرے گی میں تمہیں کیا ماف کروں مطلب ساری کی ساری بات شیوانی نے جنتا پر ڈال دی اسی جواب کو لے کر ایلوی شیادو پوری طرح سے بڑھکتے نظر آئے اور ایلوی شیادو نے جو اپنا ولوگ پوشٹ کیا اس ولوگ میں ایلوی شیادو نے سب سے پہلے یہ بات کہی شروعاتی میں یہ کہی کہ اس بارے میں اس مافی والے بارے میں میں لب کش کٹاریا سے بات کروں ایلوی شیادو نے آگے کہا کہ لب کش کٹاریا نے شیوانی کے ساتھ بگ بوس کا گھر شیئر کیا ہے تو وہ شیوانی کی ساری باتیں سہن کر سکتا ہے لیکن میں شیوانی کی باتیں سہن نہیں کر سکتا ٹویٹر پر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ شیوانی کماری کے سامنے لکش ہے اور ارچت ان دونوں نے بھی مافی مانگی ہے پتہ نہیں یہ دونوں کیا کر کے آگے ایسا کہنا ہے ایلوی شیادو کا تو مافی مانگنے کو لے کر ایلوی شیادو اتنا زیادہ دکھی تو ہے لیکن جو جواب شیوانی کماری کا آیا اس کو لے کر زیادہ دکھی ہے آگے انہوں نے کہا کہ شیوانی کماری کی جو کچ کچ ہے نا وہ لبکش کٹاریا سین کر سکتا ہے لیکن مجھ سے اس کی آواز سین نہیں ہوتی اور نہ ہی میں شیوانی کے ولوگ دیکھتا ہوں دیکھو اگر کل ملا کر بات کریں تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے ایک چنگاری نکلی اور اس کی وجہ سے آگ لگ گئی وہ چنگاری یہ تھی کہ جیسے ہی لبکش کٹاریا نے شیوانی کماری سے مافی مانگی تو اس مافی والی بات پر شیوانی نے یہ کہا کہ میری جنتہ فیصلہ کرے گی کہ مجھے مافی دینی چاہیے یا نہیں تو الوش کا بھی کہنا ہے کہ شیوانی کون ہوتی ہے مافی دینے والی شیوانی کون ہوتی ہے مافی نہ دینے والی تو اس طرح کی لڑائی اب بگ بوس کے گھر کے باہر آ کر شروع ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر زبردست کونٹروورسی ہوتی نظر آ رہی ہے کافی سارے آرٹیکل بھی سامنے آئے ہیں تو میں نے آپ کو پوری بات بتا دی کہ کیا ہوا ہے اور آگے دیکھنے ہوگا کہ یہ لڑائی آگے کہاں تک جاتی ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں اور بگ بوس سے جڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں